اسلام نکرسل میں آپ کا اوست بابللہ حوری اور آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے جہاں پہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں میجر سمارٹ فون مستیکس کے بارے میں جو ایز سمارٹ فون یوزر ہم اپنی روٹین لائف کے اندر کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں دیفنیٹی اور میں بھی کر رہا ہوتا ہوں ظاہر میں کوئی دودھگا دولا ہوا تو نہیں ہوں لیکن یہ ایسی مستیکس ہیں جو ہمیں اوائٹ کرنی چاہیے ہامفل ہو سکتی ہیں ظاہر ہے سمارٹ فون نے دیکھی ہے ہماری لائف کو جتنا ایزی بنا دیا سمارٹ فون ٹکنالوجی میں وہاں پہ ان کے بہت ڈراؤ بیکس بھی ہیں تو ایک بار اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتا کے جانا ہے کہ جو بھی میں نے مستیکس کو ہائیلیٹ کیا ان میں سے آپ کونسی مستیک کر رہے تھے پہلی گلتی جو زیادہ اٹھ سمارٹ فون یوزر کرتے ہیں اسپیشلی انڈرڈ یوزر جو ہیں وہ ہے تھرڈ پارٹی اپ سٹور کو انسٹالل کر لے تھے اپنے سمارٹ فون کے اندر لائک ایسی مارکیٹ ہیپی موڈ اور کافی رنگ برنگے یہاں پہ پلے سٹورز مل جاتے ہیں جو تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے جو آپ کو پیڈ اپلیکیشن پلے سٹور کے اوپر افیشل سور سے پیڈ میں مل رہی ہوتی ہیں وہ آپ وہ crack version کے اندر مل جاتی ہیں مطلب full form کے اندر مل جاتی ہیں وہاں پہ آپ ان کو fully access کر سکتے ہو لیکن یہ چیز risky ہے کافی کہ آپ نے کمی imagine کی ہے کوئی جو اپلیکیشن فری میں مل رہی ہے وہ افیشل سور سے نہیں ہے اس کے اندر کوئی malicious code ہو سکتا ہے کوئی hacking attack ہو سکتا ہے آپ کے سمارٹ فون کے اندر آپ کی privacy ہے آپ کے کوئی confidential information آپ کے banking code اس طرح کی آپ نے چیزیں save کی ہوتی ہیں اور ایسی جو third party play store ہے اور اس کے طرح آپ application کو install کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں جو آپ کی privacy ہے وہ compromise ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ جو بھی application کو install کریں official source install کریں اور تھوڑا بہت اگر پیسے پی کرنے پڑ جائیں تو وہ کر جائیں لیکن یہ ہے کہ ایسا کرنے سے risky ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ for the safe side آپ technical geeks ہیں آپ کو کافی information ہے آپ سمجھتے ہیں جی میں champion ہوں تو پھر آپ کر سکتے ہیں permissions کو دیکھ لیا کریں کیونکہ زیادہ تر بندے تو علاؤ 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 کر کے permissions بھی نہیں دیکھتے کون سی دے رہے ہیں اور unknown source کی جو installation کی option آتی ہے اس کو بھی enable کر کے بعد دستی انہوں نے install کر لینا تو یہ چیز risky ہے ہمیشہ جو بھی application install کریں وہ official source سے اور play store سے کیا کریں یہ جو third party app stores ہیں آپ کو ان کو avoid کرنا چاہیے اگلی mistake جو میں نے بہت سارے انڈرڈ users کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ chrome browser کے علاوہ کوئی رنگ برنگے browser کو use کر رہے ہیں جو پتہ نہیں کیا source ہے ان کا اور وہ browsers کو آپ اکثر جب open کریں تو آپ کو different type کے ads دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو پر لکھا تھا جی مبارک ہو آپ نے اتنے لاکھ جیت لیا آپ نے nike کے shoes جیت لیا آپ نے ایدیداز کے shoes جیت لیے بس اپنی information add کرو تو یہ gift آپ کو ہم دے رہے ہیں تو آپ وہاں پر بیٹھ جاتے اپنی personal information کو add کرنے کے لیے یہ چیز risky ہو سکتی ہے ایسے attacks کو phishing attacks کہا جاتا ہے جو آپ کی information کو چراتے ہیں تو آپ نے جو بھی use کرنا ہے official source کے browser use کیا کریں یہ رنگ برنگ کو use نہ کیا کریں اور دوسرا جو انہوں ads کے اندر لکھا ہوتا ہے جی آپ نے آگے 12 بندوں کو send کرنا ہے اور وہ 12 بندوں کو send کر کے اپنے بندے پورے کر رہا ہوتا یار یہ میں 12 بندوں کو send کروں گا تو یہ میں جیت جاؤں گا اور میں نے پڑے لکھے بندوں کو ایسی غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ جو phishing attacks ہوتے ہیں ان کے تروں آپ کی information کو چرائیا جاتا ہے اور یہ جو غلطی ہیں یہ آپ نے نہیں کرنی اگلی mistake جو زیادہ تر user کرتے ہیں وہ timely اپنے phone کو switch off نہیں کرتے restart نہیں کرتے جس سے جو ان کا phone زیادہ سے تک جب start رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے تو جو functions اچھے جو perform ہو رہے رہتے ہیں وہ malfunctioning ان کو بھی ایک refreshment چاہیے آپ صبح جب جاتے ہیں job کے اوپر انرجی اچھی ہوتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ mood ہوتے ہیں fresh ہوتے ہیں تو ایک انرجی تھوڑی سی بحال ہوتی ہے تو اسی میں یہ ہے کہ phone کو use کرتے ہوئے آپ نے اتنا اس کو use کر لیا کم از کم ایک week کے اندر دو بار تو phone کو restart ضرور کر لیا کریں اس سے جو phone کا system ہے جو OS ہے وہ تھوڑا refresh ہو جاتا ہے background کے اندر جو فضول میں cache ہے memory یا اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ بند ہو جاتی ہیں جسے جو phone جب restart ہو کے چلتا ہے تو کافی جو problem ہے آپ کے solve ہو جاتے ہیں phone اچھی speed سے run کرنے لگتا ہے اس کے جو کافی issues ہیں وہ fix out ہو جاتے ہیں تو کم از کم اچھی performance کے لیے ایک week کے اندر کم از کم دو دفعہ اپنے phone کو restart ضرور کر لیا کریں ویسے مجھے آپ comments میں بتانا ہے کہ آپ نے اپنے phone کو last time restart کب کیا تھا اور ایک بہت بڑی گلتی میں نے اکثر smartphone user کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے smartphone کے اندر کوئی updates آ رہی ہیں android کی updates ہیں security patches ہیں ان کو properly install نہیں کرتے وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں یار یہ 600 mb کی update آ رہی ہے 400 mb کی آ رہی ہے 1 gb کی آ رہی ہے مطلب میرا data waste ہوگا یا اس طرح کوئی scene ہے اس لیے وہ update نہیں کرتے تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے یار میرے بھائی دیکھیں update کے تروں اگر آپ کے phone کے اندر کوئی issue چل رہا ہے کوئی bugs وغیرہ چل رہے ہیں جن کے ویلے سے آپ کو problem آ رہی ہیں تو وہ bugs جو ہیں وہ fix ہو جاتے ہیں new update کے تروں آپ کو نئے نئے features دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کے جو security patches ہیں وہ update رہتے ہیں مطلب آپ کے phone کے اندر کوئی بھی hacker attack جو ہے ان سے safety ہو جاتی ہے آپ کے phone کے security اچھی ہو جاتی ہے تو یہ update جو ملتی ہیں آپ کو یہ کر لینی چاہیے وہ الگ بات ہے کہ آج کل کچھ ulti cd games بھی ہو رہی ہیں مطلب update کے بعد phone پہلے سے زیادہ slow چلنا start ہو جاتا ہے پہلے اچھا چل رہا ہوتا ہے update کے بعد ulti cd حرکتے ہونا start لیکن وہ بہت rare cases کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ intentionally کچھ کیا جاتا ہے companies کے طرف سے بھے لیکن برحال جو update آتی ہیں اور security patches آپ کو ملتے ہیں جو بھی ہے آپ کو properly install کرنا چاہیے تاکہ آپ کے phone جو ہے وہ latest OS کے اوپر run کر رہے ہیں اور جو security وائے کرے اس کا notification سب سے پہلے آپ کو مل جائے کرے اور یہ mistake ہے یہ next time نہیں ہونی چاہیے اگلی جو غلطی زیادہ تر users کی طرف سے کی جاتی ہے free wi-fi can away جو transactions کرنی ہے جو بھی اپنی social handles کو login کرنا ہے chances ہیں کہ آپ جو بھی details ہیں back end کے اوپر hacker کے پاس جا رہی ہوں وہ اس کو access کر رہا ہو باد میں اپنے negative purpose کے لیے use کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ wi-fi کو ignore کرنا چاہیے آپ کو use نہیں کرنا چاہیے اور use کرتے ہوئے اپنی personal information ہے social handle کی transaction کی یا codes وغیرہ وہ نہیں ڈالنے چاہیے یہ hackers کی طرف سے ہو سکتی ہے جس کے تو آپ کی information کو hack کیا جا سکتا ہے اور دوستو یہ جو mistake آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ dangerous ہے زیادہ تا smartphone user کرتے ہیں mistake ہے کہ آپ سرحانے رکھتے ہیں مطلب جو smartphone ہے یہ elektromagnetic transmitter receivers ہوتے ہیں radio waves آ جا رہی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہیں آپ کے brain کے لئے اگر آپ اس کو close contact کے اندر رکھتے ہیں ساری رات آپ کے سرحانے پڑھا رہتا فون تو یہ چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ جو سمارٹ فون کے لئے ایک limited سار value ہوتی ہے جو اس کے اوپر limits لگائی جاتی ہے head کے لئے باڈی کے لئے لیکن اپنے پاکستان میں کھلا ہی کھاتا ہے یہاں پہ کوئی حساب نہیں ہے گورنمنٹ کے طرح کوئی ایسی limitations نہیں ہیں تو زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ جب آپ ایک سمارٹ فون کو use کر لیتے ہیں اس کو free کر دیتے ہیں یا تو اس کو فلائٹ موڈ کے اوپر لگائیں اس کے اندر سیگنلز نہیں آنے چاہیے سیم کے یا پھر اس کو کسی اور جگہ کے اوپر رکھ سو یا آپ کے سر کے پاس دیوائس نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں دیوائس کو اپنے پاس رکھ سوتے ہیں فلائٹ موڈ پر نہیں لگاتے تو آپ کے brain کے اوپر یہ بہت نیگیٹیو ایمپیکٹ کر سکتی ہے اور یہ چیز بہت خطرناک ہے یہ مسٹیک آپ سے نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو اگلی مسٹیک آپ کو بتانے جارہو یہ بہت خطرناک ہے ہیومن ہیلتھ کے لیے وہ مسٹیک ہے جب رات کو لیٹ سونے کا ٹرینڈ چل کنٹینیو کرتے ہیں ان کو لائٹ ایفیکٹ کرتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیند ہے وہ اڑی رہتی ہے رات کو آپ نیند نہیں آتی اور دوسرہ جو بلو لائٹ ہے سمارٹ فون کے اندر یہ بہت خطرناک ہے اس کو کسی طرح آوائٹ کیا کریں اچھا اب جو گلتی آپ پہ بتانے جا رہا ہوں وہ اگین آپ کی ہیلتھ کو بہت نیگیٹیو ایفیکٹ کرتی ہے اور یہ یوزرز کی طرف کنٹرول میں نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے یہ بیسکلی ہے جب آپ کی ڈوائس کے اندر لو سیگنل آ رہے ہوں فور اگز آپ جوب کے اوپر ہیں کسی بیسمنٹ کے اندر ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہے جب سمارٹ فون کے سیگنل آ رہے ہیں تو ایسے جب آپ سمارٹ فون کے سیگنل زیادہ کم آ رہے ہو تو آپ کوشش کریں کہ فون کو خطرناک ہو سکتی ایسے میں اب یہ جو مسٹیک آپ کو بتانے جا رہا رہا ہوں یہ بہت ہی سنگین گلتی ہے جو زیادہ تر یوزر کو میں نے سمارٹ فون کو سیل کرنے جاتے ہیں زیادہ سمارٹ فون برینڈ کی دوڑے لگی ہوئی ہیں کے بعد ایک فون آ جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے مہینے تو ایسے میں کئی user ہوتے ہیں وہ لیکن لیکن نے صرف سیمپل ری سیٹ کر دی ہے یا ویسے ہی آپ سمجھ رہے نا میں سی سائٹ پہ چلا گیا ہوں تو ایسا کوئی نہیں آپ کسی غلط بندے کے ہاتھ میں لگ گیا وہ data کو recover کر سکتا ہے اور recover کرنے کے بعد آپ blackmail کیا جا سکتا ہے یا اس کو viral کیا جا سکتا جیسے آپ کو پتا ہے یہ بدنامیاں کیا سین چل رہے ہیں تو جب بھی phone کو sale کریں اس کا proper backup لے کے reset کریں junk file پھینک پھینک پھر پھر مارکٹ میں sale کرنے جائیں تاکہ آپ کو پریشانی face نہ کرنی پڑے اور by the way آپ comments مجھے ضرور بتائیے گا ان میں سے اگر آپ نے کوئی گلتی کی ہو اور اگر ویڈیو کے بھی informator لگی ہو تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیے تو اگر کو ایسی گلتی کر رہے تو اس تک بھی ویڈیو پہنچ جائے وہ بھی آگے چاہیے گلتی نہ کرے تو یہ ویڈیو یہ تک تک میں ملتا آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنے چاہنے والوں کا بہت رکھے حضر رکھے گا ببلو لہوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ